دوستو اسلام علیکم طبعہ پاکستان چینل میں ایک دفعہ پھر خوشحام دین آج کی ویڈیو ایک طرح کی معلوماتی ویڈیو ہے اس میں یہ بتائیں گے کہ جو لوگ اولاد نرینہ کا حصول چاہتے ہیں اور وہ کسی حکیم سے کنسلٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حکمرہ ذرات اولاد نرینہ کے لئے کون سی دوائی استعمال کرتے ہیں تو اس بارے میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے اپنے ایک خوبصورت پرندے کو اس دنیا میں بھیجا ہے جس کو مور کہتے ہیں جو کہ انتخائی خوبصورت پرندہ ہے اس پرندے کے پروں میں اللہ پاک نے اولاد نرینہ کا علاج رکھا ہے اس کا جو اندرونی چاند والا حصہ ہوتا ہے جو کہ پر کے آخر میں ہوتا ہے اس کو کینچی سے کتر دیا جاتا ہے یا اس کو کسی اور طریقے سے بریق پیس لیا جاتا ہے تو اس میں چاند اور دوائیوں کا اضافہ کیا جاتا ہے جو کہ ہربل ہوتی ہے تو ایک مرقب بان جاتا ہے جو کہ اولاد نرینہ کا ذریعہ بنتا ہے اور وہ دوائی کب دی جاتی ہے تو وہ دوائی اس وقت دی جاتی ہے کہ جب حمل کا تیسرا مینہ سٹارٹ ہو جائے مطلب دو مینے حمل کے ختم ہو جائیں تو وہ گولیوں کی شکل میں یا کیپسول بھار کر دیے جاتے ہیں جس سے اللہ کی مربانی سے اولاد نرینہ ہو جاتی ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ میں ایسی ویڈیو آپ لوگوں کو شیئر کرتا رہوں گا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں بہت شکریہ